میں مدد مانگتا ہوں اللہ کے اس اسم سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے دوستو جو ہمارے زمانے کے پاک امام ہیں یعنی امام آخر الزمان امام مہتیہ جلاللہ فرجہ و شریف ہیں ان کے احسانات کو شمار کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے یہاں ان کے صرف ایک احسان کی طرف آپ کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ وہ پوری زمین اور اہل زمین کے لیے وجہ حفظ و امان ہے کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ولی العصر موجود نہ ہو تو زمین اپنی پشت پر رہنے والوں کو نگل جائے دوستو اللہ جلالہ کے دو نظام ہائے حکومت ہیں ایک امری دوسرا خلقی جو خلقی نظام حکومت ہوتا ہے اس میں انبیاء اور رسول علیہ السلام کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے اور ایک نبی کے بعد دوسرا آتا رہتا ہے کبھی کبھی دو نبیوں کے مابین ایک زمانہ فطرہ بھی آ جاتا ہے یعنی ایک ایسا نظام جس میں کوئی نبی موجود ہی نہ ہو لیکن اس زمانہ فطرہ کا امری نظام حکومت میں وقوع پذیر ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دور تو ویسے بھی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور چل رہا ہے کہ جن کے بعد کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے لیکن جب انبیاء کا سلسلہ جاری تھا اس میں بھی امری نظام حکومت میں کبھی کوئی زمانہ فطرہ وقوع پذیر نہیں ہوا یعنی کوئی دور حجت خدا سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ اگر زمانہ حجت خدا سے خالی ہو جائے تو پھر یہ کائنات ایک سیکنڈ کے عرب میں حصے کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی کیونکہ ارشاد ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت اللہ امری سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنی پشت پر رہنے والوں کو نگل جائے اس لیے اس دنیا میں اللہ جلال جلالہ کی امری حکومت میں ایک مظہر تام یا مظہر کامل ہمیشہ موجود رہتا ہے جو کتب الزمان یا غوث الزمان ہوتا ہے اگر خلقی حکومت کے کسی نمائندے کو کبھی کہیں کسی مقام پر کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے اللہ جلال جلالہ کو پکارا تو مدد کے لیے اس دور کی امری حکومت کے مظہر کامل تشریف لائے اور اس موجودہ دور میں امری حکومت کے حاکم و غوث الزمان ہمارے شہنشاہ امام زمانہ امام مہدی جلاللہ فارج و شریف ہیں اور اللہ جلال جلالہ انہی سے عالم خلقی حفاظت کرواتا ہے امری نظام حکومت کتنا با اختیار ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ قرآن پاک میں موجود جناب خضر علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے بہ آسانی لگا سکتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر علیہ السلام سے ملقات کا حکم ملا اور انہوں نے مل کر سفر کیا مگر وہاں آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے نبی بھی ہیں کلیم بھی ہیں صاحب شریعت رسول بھی ہیں انبیاء بنی اسرائیل میں سے سب سے بلند مقام پر فائز بھی ہیں مگر اس سفر میں وہ جناب خضر علیہ السلام پر حاکم نہیں ہیں بلکہ محکوم کی طرح ہیں اور جناب خضر علیہ السلام نہ ہی نبی ہیں اور نہ ہی رسول ہیں مگر ایک نبی اور رسول پر حاکم ہیں اور بار بار ڈانٹ بھی رہے ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ وہ امری حکومت کے ماتحد تھے جبکہ جناب موسیٰ علیہ السلام خلقی حکومت کے حاکم تھے اور امری حکومت اس درجہ با افتیار ہے کہ اس کا ایک عام نمائندہ خلقی حکومت کے نبی پر حاکم نظر آتا ہے یعنی امری حکومت خلقی حکومت سے افضل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بلا واسطہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہوتی ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ شہنشاہ آخر الزمان امام مہدی عجلاللہ فرج و شریف پوری زمین اور اہل زمین کے لیے وجہ حفظ و امان ہیں اور جو ہر گھڑی ہماری خیر مانگ رہے ہیں ہماری وجہ بقاہ ہیں ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے دوستو فقیر بے شک خالی دامن ہوتا ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی وہ اپنی اوقات سے بڑھ کر قدم قدم پر اپنے محسن کو دعائیں دیتا چلا جاتا ہے دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا رویہ اپنے محسن کے ساتھ کیسا ہے یا ربا محمد و آل محمد سلِ علا محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد الہی آمین